ہی گائز ویلکم پیک ٹو مئے یوٹیوب چینل تانا جی رائیڈر بلوگ آج آپ سے شرک کرنے والا بہت بڑی ہے دھابہ سٹائل چکن کری کی ریسپی اس کری میں جو بھی مسالے ہمی اسے گھر کے اپنے مسالے ہمی اسے گھر کے بھولے مسالے ہمی اسے گھرے جیسے گھرے ہیں جیسے مسالے نہیں کریں گے اب یہ بجا آئے گا بیڈو یہاں پر لیا ہے میں نے ایک کلو چکن ساتھ میں نے لیا ہے یہاں پر دس سے بارہ میڈے تھے کہ پیاج ساتھ میں لئے ہیں بارہ سے پندرہ کلیاں لسن کی اور دو انچ کا لیا ہم نے ادھ رکھا ساتھ میں لیا ہمیں پانچ ٹوماٹر تھوڑا سا دھنیا لیا ہے اور لئی ہے تین سے چار ہری مرچ ہم نے اپنے پیاج کاٹ لیا ہے اور جو ہم نے اپنے لسن ادھ رکھا اسے ہم قدو گشت کے ڈالیں گے بیچ میں اور گائز ہم جو اپنی گریوی کے لیے جب ٹوماٹر یوز کریں گے اس کی ہم سکن ڈالیں گے اس سے ہوگا کیا کہ چماتر جلدی کل جائیں گے تو یہاں پر موگے ہوگی ہماری ٹوماٹر ہوگی کٹنگ چماتر ہم نے چھوٹڑے ٹکڑوں میں کٹیں ہیں پر کڑائی میں ہم نے لیا ہے تین سے چار کرچی تیل تیل کو پہلے لننے کے اچھے ہر سے گرم ہمارا یہاں پر تیل ہو چکا ہے گرم اب ہم کیا کریں گے اس میں ڈالیں گے اپنے پیاج کو تپر بھونے جاتا ہے جتنا رہاں اچھی بھونہی کرو گے اتنا ہی تیشی چکن بنے گا ہمارا یہاں پیار ہوا ہے ہلکا ہلکا گولڈن بھون ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے لسن ازرا کی پیش یا لسن ازرا کٹا ہوا اپنی مسالہ ہمارا جو کتنا بڑیا لگ رہا ہے کہ تیشی لگ رہا ہے جتنا رہاں بھونہی کرو گے اتنا ہی تیشی بنے گا اب ہم کیا کریں گے چکن مسائلے بار میں ڈالیں گے پہلے چکن ڈالیں گے اس کو 10 منٹ اچھی طرح سے بھونیں گے چکن کے جو سیسز ہیں وہ سارے پیار میں چلے جائیں چکن کو بھونتے ہوئے 10 منٹ ہو چکے ہیں پہلے اس کو ہم نے پیار کیا بھونا تھا اب اس میں ڈالیں گے مسائلے اور اس کو 5-6 منٹ اور بھونیں گے مسائلوں کے ساتھ اس میں ڈالیں گے ہم دھنیا پاڈر ایک چمچ ہمیں ڈالیں گے اس میں ہم کشمیدی لال مرچ ایک چمچ میں ڈالیں گے ہم حل دیگا اور ساتھ میں ڈالیں گے سواد انسار نمک اب ہم کیا کریں گے اس کو چکن کو مسائلوں کے ساتھ 5-6 منٹ اور بھونیں گے سو یہاں پر ہمارا چکن ہے وہ اچھا بھون چکا ہے مسائلوں اچھا بھون چکے ہیں اب ہم کیا کریں گے اب اس میں ڈالیں گے ہم ٹماتر ساتھ میں ڈالیں گے اس میں ہم ہری مرچیں اور اس کو اب لائیں گے راڑ اچھا راڑ لائیں گے جتنا زیادہ راڑ لگاؤ گے نا اتنا ہی زیادہ یہ پششی بنے گا چکن ہم نے ایک اچھا سا مکس کر دیا ہے ٹماتروں کو اور چکن کے ساتھ اب کیا کریں گے اس کو ڈھکے پکائیں گے 5-7 منٹ چکن پکتے ہیں ساتھ سے 8 منٹ اور چکے ہیں چک کرتے ہیں یہ دیکھو کتنا بڑیا لگ رہا ہے یہ آل موسٹ ڈن ہے ایک پیس چک کر کے دیکھتے ہیں کہ گلا نہیں گلا یہ گل چکا ہے کتنا بڑیا ہے گل چکا اب اس کو ایسے بھی کھا سکتے ہو اس میں تری بھی ڈال سکتے ہو اب اس میں ڈالیں گے پانی تری اپنے ڈال لینا اگر زیادہ تری کھانی تو دو گلاس سفیشنٹ ہے تو جی مارا چکن یہ بانکے ہو گیا بلکت تیار آپ کیا کریں گے اس میں ڈالیں گے ایک چمچ گھرم مسالہ اور اس کو دو سے تین منٹ ہور پکائیں گے اور ہمارا چکن ریڈ روٹ سر ہے یہ ہمارا چکن یہاں پر ہے ریڈی ٹوئٹ اس کو میں نے گانش کر رہا دھنی کے ساتھ آپ بھی جورو بنانا اور کمینٹ کے بڑی دانا اگر ویڈیو چھے گئے تو لائک کرنا چلنا سبسکرائب کرنا بلے کے دانا مت بولنا تاکہ آپ نوڈیوشن آتی رہے سو گائیز سو گائی